السلام علیکم ڈیر سٹوئرنٹ مائی نیم ہے زائد اقبال اور میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر ڈیر سٹوئرنٹ آج کا ہمارا ٹپک ہے ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی کیا ہوتے ہیں ڈیر سٹوئرنٹ ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی بنیادی طور پہ وہ ورگ ہوتا ہے جو آپ لوگ کسی بھی باڈی کو سرفس آف دی ارز سے لے کر انفینٹی تک لے جانے میں کرتے ہیں اگر آپ کسی باڈی کو سرفس آف دی ارز سے انفینٹی تک لے جائیں تو اس کے لئے جتنا برک کرنا پڑے گا اس برک کا نام ہوگا ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی ڈیر سٹوئرنٹ یہاں پہ ہے ہمارے پاس ارث اور اس ارث کی سرفس کی اوپر یہاں پہ ایک باڈی ہے اور اس باڈی کو ہم یہاں سے اٹھا کے انفینٹی تک لے جائیں گے باڈی کو تو اس پوائنٹ سے انفینٹی تک لے جاتے ہوئے جو ورک کرنا پڑے گا اس ورک کا نام ہوگا ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی ڈیر سٹوڈینٹ اب ہم ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی کی ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے what is the explanation of ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی ایبسلیوٹ پوٹینشل انرجی میں آپ نے بچوں بک لائنز رکھنے ہیں اور پتہ بک لائنز کون سے لکھنے ہیں بک لائنز میں آپ لوگ یہ لکھیں گے کہ ہمارے پاس ارت ہے اور اس ارت سے آر ون ڈیسٹنس پہ ایک باڈی ہے جس کا میس ایم ہے ہم اس باڈی کو اس آر ون سے اٹھا کے اس پوائنٹ تک لے جائیں گے یعنی کہ باڈی کو آر ون سے اٹھا کے آر این تک لے جانا ہے جب باڈی آر ون سے آر این تک جائے گا تو ظاہر ہے اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا اور وہ یہ ورک ہمارا کیا ہوگا absolute potential energy کی اکول بن جائے گا ڈیر سٹوڈینٹ ہم جب باڈی کو آر ون سے آر این تک لے جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں ورک کرنا پڑتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ورک کا کیا فمولہ ہوتا ہے بچوں ورک کا فمولہ ہوتا ہے و is equal to f ڈی اور ڈیر سٹوڈینٹ کو اپن کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا f ڈی کاز تھیٹ آئے گا ڈیر سٹوڈینٹ یاد رہے یہ جو فمولہ ہے یہ اس وقت ویلیڈ ہوتا ہے جب فورس کی ویلیو کانسٹنٹ ہو اب یہاں پہ جب ہم باڈی کو آر ون سے آر این تک لے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو گریوٹی کی فورس لگتی ہے وہ ہے f is equal to جی ایم ایم بائی آر سکیئر جس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس فمولہ کے مطابق جو فورس ہے وہ آر سکیئر کے ساتھ انورسلی بیری ہو رہی ہے کیونکہ فورس آر سکیئر سکتات انورسلی بیری ہو رہی ہے لہذا جب ہم باڈی کو اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک لے جائیں گے تو آر میں ایک ڈراسٹک چینج آئے گا اور وہ آر کا ڈراسٹک چینج کس کو تبدیل کر دے گا فورس کو تبدیل کر دے گا کیونکہ یہاں سے یہاں تک آر میں ویرییشن آ رہی ہے آر میں چینگ آ رہی ہے جس سے فورس بھی چینج ہو جائے گی لہذا ہم کہیں گے کہ فورس کانسٹنٹ نہیں رہے گی کیونکہ فورس کانسٹنٹ نہیں رہے گی لہذا یہ جو ورک کا فمولہ ہے یہ ویلٹ نہیں رہے گا یہ تو فمولہ تب ہی ویلٹ رہ سکتا ہے جب فورس کانسٹنٹ ہو تو اب ہم کیا کریں گے ورک نکالنے کے لیے اس فورس کو کانسٹنٹ بنائیں گے اور آپ کو پتہ ہے یہ فورس کیسے کانسٹنٹ ہوگی اگر ہم آر ون سے لے کر آر رہنگ تک جتنا بھی فاصلہ ہے جتنا بھی پاتھ ہے اگر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائیڈ کر دیں تو تب پتہ کیا ہوگا ان چھوٹے سے پیچز کے لاغ موو کرتے ہوئے آر میں مائنر سے چھوٹے جائے گا اور جب آر میں مائنر سے چھوٹے جائے گا تو فورس میں بھی مائنر سے چھوٹے جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اگر آر میں مائنر سی انفارمیش مائنر سی ویریشن آرہی ہے تو فورس میں بھی مائنر سی ویریشن آئے گی دیئر سٹوئیٹ ادھر دیکھیں یہاں سے یہاں تک دیکھیں آر ون سے آر ٹو تک کا جو فاصلہ ہے وہ بہت ہی سمال ہے کیونکہ R1 سے R2 کا فصلہ بہت سمال ہے لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک جو پاتھ ہے اس کی ویلیو بہت سمال ہے اگر یہاں سے یہاں تک کہ پاتھ کی ویلیو سمال ہے یہاں سے یہاں تک کہ دسٹنس کی ویلیو سمال ہے تو دسٹنس کی سمال ہونے سے F میں مائنر سے چن جائے گا اگر ہم اس دسٹنس کو بہت ہی سمال کر دیں بہت ہی سمال کر دیں تو پتہ کیا ہوگا ف میں بھی بہت سمال سی وریشن آئے گی تو ہم کہیں گے کہ آلموست ہم نے اس فورس کو کانسٹنٹ کر لیا ہے کیسے کانسٹنٹ کیا ہے؟ بائی میکنگ دس پاتھ وری سمال دس فورس بی کم کانسٹنٹ اب فورس کیونکہ کانسٹنٹ ہو گئی ہے لہذا ہم یہ فرمولہ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹ فورس کو کانسٹنٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں سے یہاں تک کی ڈسٹنس کو کیا کیا ہے؟ ویری سمال کیا ہے غور سے دیکھیں بچوں اس پوائنٹ کا سنٹر آف دی آر سے جو ڈسٹنس ہے وہ آر من ہے اور اس پوائنٹ کا سنٹر آف دی آر سے جو ڈسٹنس ہے وہ آر ڈو ہے اور اس فرمولہ میں یہ جو آر استعمال ہو رہا ہے یہ آر بتا کیا ہے؟ آر جو ہے ان دونوں کے سنٹر کا سنٹر آف دی آر سے ڈسٹنس ہے یعنی کہ اس فرمولہ میں جو آر استعمال ہو رہا ہے یہ آر بنیادی طور پر آر ون اور آر ڈو کے بیچ میں لائی کر رہا ہے لہذا ہم جو میٹرک مین کے فمولہ کے ذریعے اس کی ویلیو نکالیں گے کیونکہ یہ آر ان دونوں کے بیچ میں لائی کر رہا ہے لہذا اس کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم جو میٹرک مین کا فمولہ یوز کرتے ہیں اور بتا جو میٹرک مین کے فمولہ میں کیا ہوتا ہے جو میٹرک مین کے فمولہ سے ہم لوگ دو پوائنٹوں کا میڈ نکال سکتے ہیں اور دو پوائنٹوں کا میڈ ہارمونک میڈ سے بھی نکالا جاتا ہے ارتمیٹک میڈ سے بھی نکالا جاتا ہے بعد بک میں یہ ارتمیٹک میڈ سے نکالا گیا ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کی بک میں بھی یہ ارتمیٹک میڈ سے نکالا جائے لیکن میں اس کو جو میٹرک میڈ سے کیوں نکالا رہا ہوں کیونکہ جو میٹرک میڈ سے اس کو نکالنا بہت ہیزی ہے اس لیے میں اس آر کی ویلیو geometric mean کے فرمولہ سے نکال سکتا ہوں اور آپ لوگوں نے بھی اس r کی value یہ جو r کی value ہے جو اس فرمولہ میں استعمال ہو رہی ہے اس کی value geometric mean کے فرمولہ سے نکال دی ہے اب ہم کیا کریں گے geometric mean کا فرمولہ لگائیں گے کیونکہ یہ جو r ہے یہ بیچ میں لائے کر رہا ہے اس لئے میں نے اس کو کہا ہے کہ r is the geometric mean between r1 and r2 کیونکہ یہ r geometric mean ہے r1 اور r2 کے درمیان لہذا geometric mean کا فرمولہ لگو کیا فرمولہ ہے بچوں geometric mean کا فرمولہ ہے a b کا underhook a کیا ہے پہلا پوائنٹ اور b کیا ہے دوسرا پوائنٹ یہاں پہ دیکھیں پہلا پوائنٹ کیا ہے r1 اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے r2 اور ان دونوں کے درمیان جو geometric mean ہے وہ کیا ہے r ہے لہذا geometric mean کی دیکھا یہ دیکھیں میں نے r لگا دیا ہے a کی جگہ دیکھیں بچوں میں نے r1 لگا دیا ہے اور b کی جگہ دیکھیں میں نے r2 لگا دیا ہے تو ڈیر سٹوڈینٹ r کی ویلیو کیا بن گئی ہے r کی ویلیو بنی ہے under root of r1 r2 لیکن فرمولے میں مجھے r سکیر چاہیے یہ کس کی ویلیو ہے یہ تو r کی ویلیو ہے تو r سے r سکیر کی ویلیو کیسے نکال سکتے ہیں بچوں اس r کا سکیر لے لیں گے جب میں اس r کا سکیر لیتا ہوں تو پتا کیا بنے گا this will become r1 r2 لہٰذا میں r سکیر کی ویلیو کہہ سکتا ہوں کہ یہ r1 r2 کے ایٹوال ہے ڈیر سٹوڈینٹ یہ r سکیر کی ویلیو اس فرمولے میں یوٹیلائز کریں اس ویلیو کو یہاں پہ یوز کرنے سے میرے پاس یہ فورس بن گئی ہے اور پتا یہ فورس کون سے ہے یہ فورس r1 سے r2 تک لگ رہی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس فورس میں r2 کے جگہ کیا لگا دیا ہے r1 r2 لگا دیا ہے کیونکہ فورس میں r1 r2 یوں گا رہا ہے یادہ یہ کون سے فورس ہوگی یہ وہ فورس ہوگی جو یہاں سے یہاں تک لگ رہی ہے آپ کو پتا ہے بچوں جب فورس یہاں سے یہاں تک لگے گی تو یہ جو ویلیو ہے یہ بہت ہی سمال سی ہوگی اور اگر یہ ویلیو بہت ہی سمال سی ہو تو f میں بھی مائنر سا چینج آئے گا اور مائنر سا چینج نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فورس میں almost چینج نہیں آئے گا اگر فورس میں چینج نہیں آئے گا تو فورس کیا ہوگی constant ہوگی یہ جو فورس ہے یہ کیا ہے constant ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے gm m over r1 r2 ایک تو آپ کو constant فورس کی ضرورت تھی اور دوسری کس چیز کی ضرورت تھی بچوں دیکھیں ذرا ورک نکالنے کے لیے فورس کی ضرورت تھی اور کس کی ضرورت تھی d کی ضرورت تھی اور یہ d کون سا distance ہے یہ d یہاں سے یہاں تک کا distance ہے اور یہاں سے یہاں تک کی distance کو نکالنے کے لیے میں نے کیا استعمال کیا ہے دیکھیں delta r استعمال کیا ہے میں نے delta r کیوں ہوں کیا ہے کیونکہ بچوں یہاں سے یہاں تک کا distance بہت ہی استعمال ہے اس لئے یہاں سے یہاں تک کی distance کو میں نے delta r سے لکھا ہے اور دلٹا ہر نکال کرتے ہیں بچوں دنیا تو دلٹا کیا چیز ہے تیٹا کی علی Wise , بی کی بھی لگے بی کی بھی value آ چکی ہے اب مجھے theta کی value نکال لی ہے کیونکہ work نکال لے کے لیے تین چیزیں چاہیے ہوتے ہیں ایک force چاہیے ہوتی ہے ایک b چاہیے ہوتے ہیں اور ایک theta چاہیے ہوتا ہے دیکھیں force بھی آ گیا b b آ گیا آپ کیا نکالنا ہے theta نکالنا ہے یہ theta کس کس کی درمیان انگل ہوتا ہے یہ theta f اور d کی درمیان انگل ہے dear strength gravity کی force کدھر کو لگتی ہے gravity کی force ہمیشہ downward لگتی ہے اور آپ body کو کدھر لے کے جا رہے ہیں بچوں آپ body کو اوپر لے کے جا رہے ہیں یہی کہ displacement upward direction میں ہو رہا ہے اور gravity کی force کدھر لگ رہی ہے downward direction میں لگ رہی ہے اور آپ کو بتا ہے اگر displacement upward ہو رہا ہو gravity کی force downward ایکٹ ہو رہی ہو تو دونوں کی درمیان کترے angle ہوگا بچوں دوروں کے درمیان جو angle ہوگا اس کی value ہوگی 180 کیونکہ جو force ہے وہ downward لگ رہی ہے اور displacement کدھر ہو رہا ہے upward direction میں ہو رہا ہے لہذا opposite direction میں angle کتنا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے بچوں آپ کے پاس force بھی آ گئی آپ کے پاس d بھی آ گیا اور آپ کے پاس angle بھی آ گیا یہ force کونسی force ہے بچوں یہ force اس point سے اس point تک کی force ہے اور وہ جو d ہے وہ کونسا distance ہے وہ بھی r1 سے r2 تک ہے اور یہ ہمارے پاس angle ہے جب میں یہ تینوں چیزیں یہاں پہ پر پٹ کروں گا تو میرے پاس work آئے گا اور وہ work کونسا work ہوگا بچوں یہ جو work ہوگا یہ r1 سے r2 تک کا work ہوگا تو یہ r1 سے r2 تک کیوں ہوگا کیوں کہ ہم لوگ جو force استعمال کر رہے ہیں وہ r1 سے r2 تک والی force ہے اس لیے یہ جو work ہوگا وہ کونسا work ہوگا r1 سے1 سے